بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ دل و زمان کو طاقت دیتی ہے اور انسانی جسم کے لئے بہت زیادہ مفیر ہے میں نے خشکاش دو بڑے چمچ لیے ہیں بادام اور حس پیزروچینی کالی مرچ بارہ عدد اجوائن ایک چائے کا چمچ اب میں نے بڑے برطن میں خشکاش بادام اور کالی مرچ کے بھگو کے رکھ دیا تھا دو گھنٹے پہلے ہاں دے سکتے ہیں میں نے میں بھگو کے رکھ دیا تھا اب میں اسے جوز بنانے کی اب میں اسے جوزر پہ ڈالوں گی تمام چیزوں کو اشکاری مرچ بادام اور اب میں چینی بھی شامل کر دوں گی اچھے طرح مکس ہو جائے چینی بھی اب میں اسے جوز بناؤں گی اب ہمارا خشکاش کا جوز تیار ہو گیا ہے اب میں اسے چھان رہی ہے اب میں اسے چھان رہی ہے اب میں اسے چھان رہی ہے دنے کسنا خوبصورت کورا آیا ہے اب میں اسے گلاس میں سارپ کروں گی ماشاء رہ سے ہمارا خشکاش کا شربت تیار ہو گیا ہے جوز ضرور ٹرائے کریں اپنی رائے کا اظہار کیونٹ باپس ان ضرور دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں مجھے دیجئے اجازت خودہ حافظ مجھے دیجئے اجازت خودہ حافظ